کیا لگ رہا ہے آپ کو نون لیگ اس احتجاجی تحریک سے کیسے نمٹے گی اور حکومت کے لیے کیا یہ کوئی خطرہ بن سکتی ہے تحریک اہم بات تو یہ ہے کہ تحریک کا سائز اس بات کا تائیون کرے گا اس کا حجم اس بات کا تائیون کرے گا کہ یہ حکومت کے لیے کتنا خطرہ ہے مثال کے طور پر اگر ابتدا میں صرف جلسے ہوتے ہیں اور جلسے بھی بالکل موڈریٹ سائز کے ہوتے ہیں تو حکومت کو تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر تحریک میں جلسے ابتدا میں ہی بہت بڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی بات سڑکوں پہ آ جاتی ہے ریلیوں پہ اور کہ جناب ہم جلوس نکالیں گے ہم فلان جگہ پہنچیں گے یا فلان جگہ بیٹھیں گے تو پھر وہ ایک بالکل دوسری صورتحال ہے اس وقت اس تحریک کا مقصد سب سے پہلا تو یہ نظر آتا ہے کہ کسی درجہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو اس وقت اگرچہ انہوں نے بڑی حمد دکھائی ہے الیکشن میں لیکن اس کے باوجود تھوڑا سے جو ان کے ولولے سرد پڑ گئے ہیں یا کسی درجہ میں انہیں خوف لاحق ہے میں یہی بات کرنا چاہتا ہی کہ اگر جلسے اور جلوس کرنے دیئے گئے تو سب سے پہلے تو ہے کہ خوف دور ہوگا اب جہاں تک جلسوں کا معاملہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب جلسے کچھ زیادہ روکے جا سکیں گے اس کے وجہ یہ ہے کہ اب صرف یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے دوسری جماعت میں شامل ہوگا مجلس وعدت المسلمین بھی اس میں شامل ہے اس میں معاف کیجئے کہ محمود خانہ چکزائی کی جماعت بھی شامل ہے تو اب جلسے جلوس روکنا جو ہے وہ کچھ ذرا مشکل ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مولانا فضل رحمان کے جلسے بھی روکنے پڑیں گے تو مولانا فضل رحمان کے اگر آپ جلسے نہیں روکتے اور ایک ہی پارٹی کے روکتے ہیں تو یہ تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا پہلے بھی اچھا نہیں ہے لیکن اس تاثر کو مزید تقویت مل جائے گی کہ اس حکومت کے نشانے پر بھی صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ہے تو اب حکومت میں چلنا ہے یہ تو ویسے پہلے بھی واضحی ہے پہلے بھی واضحی ہے لیکن اب چونکہ حکومت میں چلنا ہے تو آپ اتنا کھینچ کے معاملات کو چلا نہیں سکتے سٹریچ کر کے چلا نہیں سکتے تو اس کی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ تحریک پہلے تو یہ ہے کہ آپ جلسوں کا سائز اور جلسوں کا موڈ دیکھیں اس کے بعد پھر یہ تحریک جو ہے وہ کسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے لیکن اس کو آپ جہاں بھی رکھیں دیکھیں تو یہ اس تحریک کی شکل جو ہوگی وہ عمران خان رہائی تحریک ٹائپ یہ چیز ہوگی یہ ان کا موٹو ہوگا تو اس سے چونکہ پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے اس میں اگر تحریک چل رہی ہو کسی موقف کی تائید میں تو بہت ساری سہولیات میں اثر آ سکتی ہے تو مجھے اس میں لگتا ہے کچھ نرمیاں ہو سکتی ہے کچھ نرمیاں جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے لیے ہیں وہ مستقبل میں نظر آئیں گے اچھا عبیف صاحب یہ آئی جی اسلامباد کی تائیناتی کا معاملہ جو ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ ابھی تک چارج نہیں لے پائے گو کہ کنسنسز ہو گیا تھا وزیراعظم صاحب میں اور محسن عقبی صاحب میں دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کو تیسری بار شادی کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اس سے پھر غلطی ہو گئی اب پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک سیکشن یہ چاہتا ہے کہ جناب ہم اسی طرح ایک جمہوری جمہوریت کا نعرہ لگائیں ہمیں ایک جمہوری قوت سمجھا جائے ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے انٹی نہ بھی سہی تو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت نہ سمجھا جائے یہ ساری صورتحال ہے جو مسلم لیگ نون کا ایک سیکشن چاہتا ہے کہ اس کو رفع کیا جائے کیونکہ ان کے خیال میں الیکشن میں ان کی جو شکست ہوئی ہے اور جو کہ بعض جگہ فارم سنتالس کے ذریعے بدل بھی دی گئی پتہ میں تو اس کی اصل وجہ یہ تاثر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے زیرو ہو گیا تھا تو اب چونکہ حکومت کا معاملہ ہے پھر جتنے بھی اب تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اقدامات ہیں اس میں وزیر آزم جو ہے وہ آپ کو سیکنڈ فیڈل بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ساز بجا رہے ہیں اس کی آواز کم سنائی دیتی ہے باقی جو دیگر ساز ہیں وہ بلکل انہوں نے غلبہ پا رکھا ہے اس پورے نغمے پر اسی طرح اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ جناب محسن نقوی صاحب ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا ہی اچھا فکرہ رانہ سناؤلہ صاحب کا ہے جی بلکل کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر آزم نہیں بنے برنہ وہ وزیر آزم بن جاتے وہ جو چاہے بن سکتے ہیں وہ جو چاہے بن سکتے ہیں تو اب محسن نقوی صاحب نے لہور میں جب وہ وزیر آلہ تھے نگران اگرچہ یہ تو تکلفہ نہیں ہم انہیں نگران کہتے ہیں وہ توصل وزیر آلہ سے بھی اللہ ان اللہ تو وہی تھے وہ سب کچھ تھے اچھا انہوں نے یہاں پہ بعض افسروں کو یہ کہا جو ان کے ساتھ بلا کلوزلی کام کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب آپ کو ہم نے اسلام آباد لے کے جانا ہے اچھا اچھا بالخصوص جو جن کا نام علی ناصر جو جو رزوی صاحب ہے جی ان کا نام جو آئی جی سلام آباد کے لیے آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک آنکھ بھی نو مئی کے واقعات میں کچھ اس کو نقصان پہنچا تھا اور پھر انہوں نے جو کچھ لہور میں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا اس میں ظاہرہ وہ ڈی اے جی آپریشن تھے تو ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے تو اب انام و اکرام کا وقت آیا تھا اچھا یہ ان کا خیال ہے محسن نقوی صاحب کا کہ اب چونکہ انام و اکرام کا وقت ہے تو لہٰذا انام و اکرام پہلے تو ان لوگوں کو پی جانا چاہیے جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور پرفارمنس کا پیمانہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کا جبرو کہر جو ہے نا اس کو نازل کر دے